اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ عربی ٹیک آن لائن میں میں آپ کے ساتھ دوستو محمد عربی آج کی ویڈیو میں جو آپ کی ریگولیشن فائل بن رہی تھی جس میں دو آزا سترہ میں جو لوگ بھرتی ہوئے تھے ٹیچنگ کے اندر اور ان کو ریگولر کرنے کے لیے فائلیں مانگ رہے ہیں آج میں ان کو فائل مکمل کرنے کا طریقہ بنا کے دکھاؤں گا پریکٹیکلی میں نے بنائی ہوئی ہے تو آپ کو میں مکمل کر کے دکھاؤں گا یہاں پر جو آپ کی انسکرین کے اوپر شو ہو رہی ہے یہ چیک لیسٹ ہے اس کے مطابق ہم نے اپنی فائل کو آجیسٹ کرنا ہے اور کون کون سی فائل کس طرح سے کرنی ہوتی ہیں کون کون سی ہوتی ہیں یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے نمبر پر یہاں پر اکارڈنگ ٹو چیک لیسٹ سب سے اوپر آپ نے اپنا یہاں پر اپنا نام لکھنا ہے نام لکھنے کے بعد آپ نے ڈیزینیشن لکھنا ہے کہ آپ کے پاس ایسی آرس ہے ایسی سائنس میت ہے اس کے بعد نیم آف سکول اپنے سکول کا نام لکھنا ہے جو بھی آپ پاس سکول ہے اس کے بعد آپ نے پرسکرار پرفارما پرفارما کون سا ہے جو آپ کے سامنے میں لے کے آنگا یہ جو آپ کے سامنے ہے یہ پرفارما ہے اس کو آپ نے فیل کرنا ہے اس طرح سے آپ اکار اس کو یہاں پر میننشن کرنا ہے اب یہ انکمپلیٹ فیل ہے تو جہاں پر میں آپ کو فائل بنا کر دکھانے والا ہوں سب سے پہلے نمبر پر mois اوپر اوپر آئے گا اس کے بعد دوسرا چیک لسٹ ہے ایک آج اے دی کارڈ کی جو کاپی ہے وہ آپ نے لگانی ہے جی بالکل یہ مسائل کروا کے آپ نے ایڈی کارڈ کی کاپی لگانی ہے اس کے بعد لگانی ہے پہلے نمبر پر الفارم آئے گا دوسرے نمبر پر آپ کے آئی ڈی کارڈ کی کوپی آئے گی یہ پرفارپا نیچے رکھ دیتا ہوں میں آپ کو اس کے بعد آئی ڈی کارڈ کی کوپی اس کے لیے پر رکھ دیتا ہوں یہ ترتیب بنا کر میں آپ کو دے رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ یہ ترتیب کیسا سے بنائی جاتی ہے اس کے بعد دیکھیں تیسے نمبر پہ آتا ہے ٹرانسفر آرڈر جوئننگ آرڈ ریپورٹس جوئننگ ریپورٹس جو آپ کو آرڈر دیے جاتے ہیں جب آپ کی جوب ہوتی ہے تو وہ آرڈر کون سے ہوتی ہیں یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس جوئننگ آرڈر ہوتی ہیں اس کو آپ نے ٹیسٹ بھی کروانا ہے اس کو یہاں پر رکھ دینا ہے یہ آپ کے جوئننگ آرڈر ہو جاتی ہیں میں اُلٹا کا کرا دیتوں تک اس کی ترتیب بنتی رہے گی اس کے بعد آتا ہے جHS و如果 Stefan دورہ ریپورٹس جوئننگ ریپورٹ ہوتی ہے جوئننگ ریپورٹ کون سے ہوتی ہے یہ Kunden دیکھ سکتی ہیں یہ آپ کے پاس جوئننگ ریپورٹ ہے جس طریقہ ریپورٹ کو آپ کبھائے گئے ہن جوئننگ سکول کو کبھ covers جوئننگ ریپورٹس جو پر رکھ دیا آپ فراغر ریپورٹ جو ہوتی ہے اس کو آپ نے یہاں پر رکھ دیا یہاں پر آپ آگیا رپورٹنگ ریپورٹس جوکم ہمارے پاس اسun steps نے پر آخری جاتا ہوا ہے اب ہم جانا ہے چوتھے کارٹ سٹیپ کے اوپر چوتھے سٹیپ کے اوپر کیا ہے ہمارے پاس میڈیکل سارٹیفیکیٹ جی بالکل ہم نے یہاں پر میڈیکل سارٹیفیکیٹ لگانی ہے جو کہ آپ لوگ جب یہ دیکھیں یہ میڈیکل سارٹیفیکیٹ ہے یہاں پر دیکھیں جہاں پر میڈیکل ریپورٹ جو ہوتی ہے آپ کی یہاں پر اس کو الٹکک رکھ دیں گے اس کے بعد آپ نے لگانا ہے اس کے بعد ڈومیسائل دومیسائل یہ آپ کے پاس ہے اس کو آپ اُلٹا کا رکھ دیں گے یہ آپ کی ترتیب بنتی جا رہی ہے دو مثال کے بعد پھر آپ نے میٹریک ایف ایسی جو بھی آپ کے ریزرلٹ کارڈ ہے یہ آپ نے ساری سنتیں اس کے اوپر رکھ دینی ہے یہ جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ ساری دگری جو ہیں میڈی یہاں پر اٹسٹے جا چکی ہیں یہ ترتیب کے ساتھ اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس دگری کے بعد ویریفیکیشن آف میٹریک یہ دیکھیں اس طرح کی ویریفیکیشن ہوتی ہے آپ نے اپنی ویریفیکیشن جو اپنے بورڈ سے لینی ہے بورڈ سے لینے کے بعد پھر آپ کو یہاں پر منشن کرنا ہے جیسے کہ یہ دیکھیں میرا نام لکھا ہوا ہے اس کے ساتھ میڈی سے دوسرا کالا ہمیں میٹریک اور ایف ایسی دونوں کی ہے اس کی ویریفیکیشن یہاں پر ڈال دیں گے اس کے بعد میٹریک کے بعد آتی ہے ایف ایسی ایف ایسی دونوں ہو گئے ہیں میٹریک ایف ایسی اس کے بعد بی ایسی جی بالکل یہ دیکھیں ویریفائیڈ لکھا ہوا آپ کو نظر آرہا ہے ویریفائیڈ یہ میں نے وہاں سے اپنے ڈپارٹمنٹ سے لی ہے تو اس کو میں یہاں پر تردیب سارا دیتا ہوں اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے بی ای سی ہو گئی اس کے بعد ایم ای سی ایم ای سی کی بھی ویریفائیڈ ہے یہ دیکھیں یہ ویریفائیڈ ہے لکھا ہوا یہاں پر ویریفائیڈ اسی ڈگری کو یہاں پر بھی آپ رکھ دیتے ہیں اس کے بعد ایم ایسی بی ایڈ ہے ایم ایسی رکھ دیتے ہیں ایم ایسی ہو گئی ہے پھر آپ کے بعد بی ایڈ ہے یہاں پر دیکھیں ویری فائر لکھا ہوا گا یہاں پر بی ایڈ ہو جاتی ہے بی ایڈ کے بعد پھر کیا آ جاتا ہے ہمارے پاس یہاں پر چیک لیس کو دیکھتے ہیں ویری فائر اور ایم فائر ہماری ہے نہیں تو انٹی ایس ریزرلڈ کارڈ مارے پاس یہ نکلوائی ہوئی ایک فچی بiah یہاں لکھا ہوا ہے مائی 2020 اور مائی 2020 باعتنا Yay desired card wordt لیرے باعتباردین demand جو آپ کے پاس ہے وہ مکمل فیل کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر اس کو الٹا کر کے رکھنا ہے یہ دیکھیں یہاں پر سیلی سلپ میں نے رکھی ہوئی ہے الٹی کر کے اس کے بعد یہ سرویس بوک میں رکھ رہا ہوں الٹی کر کے سرویس بوک پھر آتا ہے ہمارے پاس نو بیشن نو انکوئری سارٹیفیک ہے جی بالکل یہ میں نے فیل کی ہوئے ابھی میں نے اٹیسٹے کروایا ہوں یہ نو انکوئری ریپورٹ ہوتی ہے اس طرح کے فارم ہوتے ہیں اس کے بعد یہ دیکھیں یہ دیکھیں نو انکوئری نو پرمیشن یہ فارم ہوتی ہے اس کو یہاں پر رکھ دیں گے اس کی فائل میں سے شیئر کروں گا پی ڈیا بنا کر پھر آپ دیکھ لیں گے اس کے بعد دیکھیں یہ سارا کچھ ہوگیا ریزلٹ لگانے آپ نے اپنے سکول کے ریزلٹ اس طرح سے بنائیں گے گزب کے ساتھ اپنے سکول کا پیج بنوا لیں گے وہ جو گزب ہوگا وہ آپ نے یہاں پر یہاں پر یکیں یہ تین سال کا ریزلٹ ہے دو اور یہ تین ہوگئے تین سال کے یہاں پر گزٹ ہو جائے گا ریزلٹ ہو جائے گا ریزلٹ کے بعد پھر آپ نے پی ای آر بنانے مین چیز ہوتی ہے پی ای آر وہ آپ کو میں دکھا دیتا ہوں یہاں پر یہ دیکھیں یہ مارے پاس ہیں ترتیب بنی ہوئی ہے میں آپ کو ترتیب دکھا دیتا ہوں سب سے پہلے نمبر پر آپ نے یہ دیکھنا ہے جو ڈیوریشن ہے وہ دیکھنا ہے تین آٹھ سترہ سے لے کر اکتیس بارہ سترہ تک پہلی پہلی پی ای آر آپ نے یہ بنانی ہے اس کے بعد یہاں پر اس کے بعد دوسری پی ای آر آپ نے بنانی ہے ایک ایک اٹھارہ سے لے کر چھے چار اٹھارہ تک اس کے بعد اس کو بھی ساکھ دینا ہے دوسری تیسری پی ای آر آپ نے بنانی ہے سات چار اٹھارہ سے لے کر تین اکتیس بارہ اٹھارہ پر یہاں پر آپ نے صرف ڈیپٹی کسانی کرانے ہوں گے اور اے ای او کے دونوں کے یہاں پر دیکھیں آخر میں ایک انیس سے لے کر اکتیس بارہ انیس تک اور لاس میں پی آر جو آپ نے بنانی ہے وہ ایک ایک بیس سے لے کر کانٹین دوسری جیٹ آپ نے نہیں ڈالنی اس کو آپ نے یہاں پر ڈپٹی صاحب صاحب اٹیس کروانی ہے اس کے بعد پی آر بنانے کے بعد آخر میں ایک جو ہوتا ہے پاس ایک سٹرام لینے ہے سٹرام کے ساتھ یا ایفی ڈیویڈ لگا کے آپ کی فائل جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے یہ قسم کی آپ کی فائل ہے جس کو آپ یہاں پر سب سے پہلے یہ آپ کا جو پہلا پیج ہے یہ والا ہو جائے گا اس کے بعد اس کو اور یہ آپ کی فائل بن جائے گی اس فائل کو آپ نے کلوز کرنا ہے اور اپنی اریجنل بھی ساتھ لگانی ہے اور اس طرح کی فائل آپ نے جمع کروانی ہے امید آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیں لائک کرنا اور میرے اپنے دوستوں ساتھ شیئر کیجئے تاکہ آپ کی کمپیوٹرائز فائل ہے وہ کمپلیٹ ہو چکے کوئی سوال ہو تو کمیٹس کے اندر ضرور بتائیے گا تب تک اپنا کیا رکھئے گا اللہ حافظ